اسلام علیکم ویلکم ڈو کوک بوک آج جو ہم لوگ ریسپی سیکھیں گے وہ بیف کباب کی ہے شامی کباب آج ہم لوگ بنائیں گے جس کے لیے میں نے دال لے لیے چیچنے کی دال ہے ایک کلو لے لیے اور ساتھے میں نے بیف لے لیے بلکل ساف بیف لیے ہےارا ہے ڈیڑھ کلو لیا ہے یہ دیکھیں اب میں نے پانی میں گلے کے لیے رکھ دیا ہے اب بھی تھوڑا سا گل گیا رہاGO بیفٰ کے لیے Priest give Design آپ اس کے لیے لے لوگ پھٹے گھ 들어가 올 گئے اس میں میں نے لسن ڈالیں اس کے ساتھے جویں hes馬کد لمحے دیکھم میں نے لسن کی وجہ سے بہت اچھے کباب بنتے ہیں ہم اس کے لیے پ Auswشطے سے جان بنائے جانے لگی ہوں دو بڑے پیاز ایڈ کیے میں نے اندر ٹوماٹر ایڈ کرنے لگی ہوں ٹوماٹر میں نے اچھتی کیسے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچ ایڈ کرنے لگی ہوں دو بڑی ہری مرچ تھی اور ساتھ میں ایک بڑا ٹوماٹر تھا اب میں اس میں مسالے ایڈ کرنے لگی ہوں مکس مسالہ ایڈ کیے میں نے ساتھ میں نمک مکس مسالہ ایک ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیے ساتھ میں نمک ایڈ کیے ڈیڑھ ٹیبل سپون ایڈ کی ہے ہم نے نمک اور ساتھ میں مرچیں ایڈ کر لیے اور ساتھ میں ہی دڑا مرچ بھی ایڈ کروں گی اور ہلدی ایک ٹیبل سپون میں نے مرچیں ایڈ کی تھی اور ساتھ میں ہی دڑا مرچیں ایڈ کی تھی ایک ٹی سپون اور ساتھ میں ایک ٹی سپون میں نے ہلدی ایڈ کی بھی ہے دار چینی کی دو سٹکس ایڈ کرنے لگی ہوں اور ساتھ میں ہی لائچی ایک موٹی والی تین الائچیں ایڈ کی ہیں میں نے اب اس کو چھتری سے مکس کر لیں پہلے میں میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا اب میں اس میں اور پانی ایڈ کر رہی ہوں کم از کم پانچ گلاس پانی ایڈ کیا ہے میں نے اب میں اس کو گلنے کے لئے چڑھا دوں گی تاکہ گوشت دال اور ساری چیزیں بھاگی اچھتری کے سگال جائیں یہ دیکھیں میں نے ککر چڑھا دیا اب ککر کم از کم آدھا گھنٹہ چڑھا رہے گا دیکھیں میں نے ککر کھول دیا آدھے گھنٹے میں دیکھیں کپنے اچھتری کے سگال گیا بیف بھی اچھتری کے سگال گیا اب پانی اس کا بلکل اچھتری سے ہشک ہو جائے گا تو میں اس کو اتار دوں گی مسالے کو یہ دیکھیں میرا کباب کا مسالہ اب میں اس کے اندر اور مسالے ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں میں مرچے ادرک لسن کا پیس میں نے مکس اپ کر کے کوٹا وہ اچھتری کے سوائے ایڈ کر رہی ہوں وہ دینہ پاوڈر ایڈ کی ہے میں نے اور ساتھ میں دھنیا پاوڈر اور زیرہ ایڈ کر رہی ہوں یہ سارا کچھ دو دو ٹیبل سپون تھا یہ تھوڑا سا گوشت میں نے ریزہ ریزہ کر کے رکھا ہے دیکھیں میں اپنے کبابوں کے اندر ایڈ کروں تو بہت مزے کا لگتا ہے یہ اندر تھوڑا سا اس طریقے سے ریزہ ریزہ ہوا باقی تو ابھی میں گرائنڈ کر دوں گی یہ میں نے اپنا گرائنڈر رکھا ہوا ہے اب میں اپنے گرائنڈر میں ایڈ کرنے لگی ہوں اب میں اپنے مسالے کے اندر بریٹ کے تین پیس ڈالوں گی تین جو پیسز ہوتے ہیں بریٹ کے اس طریقے سے میں ان کو کرش کر کے ایڈ کروں گی باقی میں اس میں کر رہی ہوں یہ سارا مسالہ جب میں گرائنڈ کر لوں گی پھر مسالہ مکس اب کر لوں گی یہ اچھے ٹھیک اسے پیسٹ بن گیا ہے اچھے ٹھیک اسے میں باقی سارا بھی اپنا پیسٹ بنا لوں گی اس کے اندر پھر میں یہ ریشے ڈالوں گی میں سارا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارا گرائنڈ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر دو بڑے اینڈے آئیڈ کر رہی ہوں اب اچھے ٹھیک اسے مکس کر لینا ہے ہم نے ایکس کو یہ دیکھیں اچھے ٹھیک اسے ایکس مکس کر لیا ہے اندر دونوں اب میں ان کو شیپ ڈوں گی کبابوں والی یہ دیکھیں کباب کی شیپ آگئی ہے کباب چپک بھی نہیں رہے ہیں بلکل بھی تھوڑا سوئل ہاتھ کو لگا کے آپ نے ان کی شیپ دینی ہے تاکہ یہ چپکے نہ بلکل بھی اب میں ان کو فرائے کرنے کے لیے باقیوں کو بھی لے کے جاؤں گی یہ دیکھیں فرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ایک سائٹ سے موسیقی موسیقی